سرکشہ کے پرمپراغت طریقے جس میں یدھ کو روکنا یا یدھ کو سیمت کرنا یہ مکھی لکش ہوتا ہے اس کے انترگت کیا کیا جاتا ہے ارثات کس طریقے سے یدھ کو روکنے کا پریاث ہوگا کس طریقے سے یدھ کی نقصان کو سیمت کرنے کا پریاث ہوگا اس پر تھوڑا تھا اب ہم اور تھوڑا چرچہ کریں پہلا پرمپراغت طریقوں میں پہلا طریقہ ہے شکت سنتلن شکت سنتلن کے کیا معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیلنس آف پاور ارثات تراجو کا جو پلڑا ہوتا ہے دونوں پلڑے وہ برابر رہے ہیں کم سے کم ہمارا پلڑا نیچے نہ رہے برابری کی شکتی ہو سن سولہ سو ارتالیس سے لے کر جب پہلی بار آدھنک طریقے سے یدھ دلڑا گیا تھا پرثم وشید تک عرثات نائنٹین سیونٹین تک جو مکھ شکتیاں تھی ان کے مدھ شکت سنتلن میں یورپ کے مکھ بھومکہ تھی شکت سنتلن یورپی دیشوں کے بیچ میں اپنی سرکشہ کا سب سے بڑھا طریقہ مانا جاتا تھا آپ یورپ کے نقشے کو دیکھئے اس نقشے میں چھوٹے چھوٹے دیش ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک دیش کی کئی ان دیشوں کے ساتھ سیمائے ہیں وشیش کر آپ یورپ کے پسچمی یورپی دیشوں کو دیکھیں اپنے سمیہ میں یدیپی یہ دیش بڑے چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں کھتری درشت سے بھوگولک درشت سے پر ان کا ورچاسو وشیو کے ویوین کھتروں میں بنا ہوا تھا اور ان کا سامراج ہوا کرتا تھا سب دیشوں کا سامراج تھا چاہے وہ فرانس ہو انگلینڈ ہو جارمنی ہو سپین ہو اٹالی ہو یا پرشگال ہو اور بھی اندیش ایک دوسرے پر حملے نہ ہو شتر دیش ہم پر حملہ نہ کرے یہ پریاس ان دیشوں کے بیچ میں ہمیشہ رہتا تھا کیونکہ ہتوں کا ٹکراؤ ان کے بیچ میں ستت رہا سبھی کے ہت وہی تھے سبھی وش میں اپنے ورچس کائم رکھنے کا پریاس میں دوسرے کھتروں میں لڑائیاں لڑ رہے تھے لیکن اپنی سیماوں کو شتر دیش سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اپنا رہے تھے وہی طریقہ جسے کہتے ہیں balance of power شکتی سنتولن شکتی سنتولن جو بیوستہ ہے وہ اس بات پر آدھارت ہے کہ یدی پرمک شکتیوں کے بیچ شکتی کا سنتولن کچھ اس طرح ہے کہ کوئی بھی راشت اکیلے سینک وجہ کے لیے آوشک نہیں ہے تو وہ شکتیاں یدھ سے بچنے کا پریاس کریں گے اور شرکشہ کو خطرہ اس پکار اتپن نہیں ہوگا دوسرے شبدوں میں یہ سنشت کرنا ہے کہ سب راشت الگ تھالگ رہے ہیں اکیلے اکیلے رہے ہیں کیونکہ جہاں وہ ایک سے دو ہوئے دو سے چار ہوئے شکتی سنتولن بگڑ جائے گا سامرک درشتی سے یہ جو سنگٹھن بنے گا یہ جیادہ مجبوط ہو جائے گا اور فکار اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں لگاتار یہ پریاس ہوا راشتوں کو الگ تھالگ رکھنے کا اس طرح کی راجنیتی کرنے کا کہ کوئی دو راشت ایک کھیمے میں نہ آئے اس کے وپریت یدی کسی راشت کی شکتی اتنی بڑھ جائے کہ وہ دوسرے پر وزہ کرنے کے لئے سنشت ہو جائے تو ید کا خطرہ بڑھ جائے گا اس لئے راشت کی ستھیتی بڑھنے نہیں دینا راشت کی شکتی کو بڑھنے سے روکنا شطر راشت کی شکتی کو پڑوسی راشت کی شکتی کو بڑھنے سے روکنا یہ بھی ایک دوسرا طریقہ پہلا طریقہ الگ تھالگ رکھنا دوسرا طریقہ سامرک دشتی سے کوئی راشت ہم سے بہت آگے نہ ہو جائے یورپ میں اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو اکھتر سے لے کے انیس سو چودہ اس بیچ دو سینے گھڑ بندنوں میں شکتی سنتلن کے کارن بڑی شانتی بنی رہی اٹھارہ سو اکھتر وہ لینڈ مارک ورش جب جامنی کی ستھاپنا ہوتی ہے آدھنک جامنی کی ایک نئے راشت کا جنم ہوتا ہے اور جب نئے راشت کا جنم ہوتا ہے تو نشت روپ سے وہ انی راشتوں کے کچھ خیتروں کو ہتھیا کر ہی تو ایک اکرت ہوتا ہے اور ایک راشت بنتا ہے اور ایسی ہتھیانے کی پرکریہ میں وہاں انی راشتوں کو ناراج کرتا ہے یہ انی راشت ایک اکٹھے ہو جائیں تو اس نووزیت راج کو پریشان کر سکتے ہیں لیکن جہاں انی راشت اکترت تو ہوئے نووزیت راج نے بھی سنشت کیا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ مطر رہیں اور اس پرکار شکت سنتلن کو بنائے رکھنے میں سفلتہ ملی تم یدی انیس تو میں بیس تم یدی بیس تو میں اکٹھئیس کچھ اس طرح کی بھاونہ سے یورپ کے یہ راشت پرمکھ راشت ہور کر رہے تھے اور ایسا کرتے ہوئے ان کا پریاس کیول یہی تھا کہ پڑوچی کے ناتے وہ حملہ نہ کرتے ہیں الگ تھا لگ رہے ہیں دوسرا سامرک دشتی سے ان کے وہ زیادہ طاقت ورنہ ہو جائے اور اس لیے بیلنس آف پاور بنا رہا اور اسی کا پرنام تھا کہ انیس سو چودہ تک ارثات لگ بھگ چالیس ورش پچاس ورش کوئی یدھ نہیں ہوا شانتی بنی رہے ہیں پہلا جو ترپکشی سنگتھن جسے اتحاس میں آپ پڑھیں گے تو جسے ٹرپل ایلائنس کہتے ہیں ٹرپل ایلائنس میں جامنی تھا آسٹیا تھا اور ایٹیلی تھا جامنی کو معلوم تھا کہ میں نے کچھ دیشوں پر حملہ کر کے ان کے کچھ خیتروں کو ہڑپ کے اپنا راشتے بنایا ہے تو اس لیے وہ شطر دیش جن سے ہڑپ کے میں نے اپنا راشت بنایا ہے وہ تو ستت روپ سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے اس لیے جامنی ستت روپ سے پریاس برت تھا کہ وہاں کچھ انی دیشوں کے ساتھ گہن میتری پورن سمبند بنائیں اور اس پر کار شکت سنتلن کا ایک پریاس تھا تو جامنی کے ساتھ آسٹری آتے ہیں جامنی کے ساتھ ایٹری آتے ہیں اور یہ کہلاتا تھا ٹپل ایٹری آتے ہیں وہیں دوسرا گڑھ بندھن جو انٹی جامنی تھا جسے جامنی نے ناراج کیا تھا اپنے دیش کے ادھے کی پرکریہ میں اسے کہتے ہیں ٹپل ایتان ای این ٹی این ٹی ای ایک تھا ٹپل ایلائنس اور دوسرا تھا ٹپل ایتان اس میں بھی تین جس شامل تھے فرانس انگلین اور روس دوسرے وشد کے سمیں جرمنی کا تانہ شاہ تھا ہٹلر چانسلر ہٹلر جسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جب اسے سنشت ہو گیا کہ سینک وجہ حاصل ہو سکتی ہے تو اس نے انہوں سن چالیس میں دوسرے وشد کی شروعات کر دی جب تک اسے لگ رہا تھا کہ ابھی ستھی کموں بیش اتنی مضبوط نہیں ہے اس نے ید کا کوئی پریاس نہیں کیا لیکن جب اس نے ادھیان کے بل پر انبھو کے بل پر اور راجنیتی داؤں پیچ کے ادھار پر جب یہ اس کو لگا کہ اب جامنی اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ پراجت کر سکتا ہے دوسرے راشتروں کو اس نے یدھ کی گھوشنا کر دی لیکن بعد میں اسے جرمنی کی پراجے کا احساس ہو گیا تو مانسک سنتولن کھو بیٹھتا ہے جب انیس سو پینتالیس میں اسے لگتا ہے کہ اب تو پراجے آ جائے گے یاد رکھیں گے لڑائی شروع انیس سو انچالیس میں اور انیس سو بیالیس ترالیس تک ہٹلر اور اس کی فوج جیت رہی تھی ٹرپل الائنس جو ہے اس میں اب جپین بھی آ گیا تھا اور اس مقار جب اپنی شکتی اور مجبوط کر لیا تھا اور سفلتہ کے کگار پر تھا ایک کے بعد ایک سفلتہ اس کو ملتی جاری تھی ایک شل ایسا آیا جب پراجے کی بھنک لگنے لگی اور اس پراجے کی سمبھاؤنا کو دیکھتے ہوئے ہٹلر گھبرا گیا مانسک سنتلن کھو دیا اور انتطا اس نے آتم ہتیا کر لی بیسوی شتابدی میں پرمانو ہتھیاریں کو یگ میں یہ شکت سنتلن کا روپ تھوڑا بدل گیا ہے ابھی جو ادھارن ہم نے دیئے ترپل اتا اور ترپل الائن یہ شکت سنتلن کے ادھارن تھے اب بات کرتے ہیں ہم پرمانو ہتھیاروں سے جڑے ہوئے سنتلن کی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آتنک کے سنتلن کی آتنک میں زیادہ آتنک فیلا سکتا ہوں آپ سے ہم اور آپ دونوں آتنک کو فیلانے میں برابر سکشم ہیں یہ آتنک کا سنتلن کہلایا اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں مہا شکتیاں چاہے وہ سوویت سنگ ہو تتکالین سوویت سنگ جو اب روس کے نام سے اترادکاری راش بن چکا ہے تو دونوں مہا شکتیوں کے پاس پرمانو ہتھیاروں کی اتنی بڑی سنکھیا کہ یدی وہ ویرودی کے ویرود اکرمن کرتا ہے تو جواوی اکرمن میں سویم اس کا دونوں راش اتنے خطرناک ہتھیار اپنے پاس رکھیں خطرناک ہتھیاروں کا سنکھلن ایسا رہے کہ یدی امریکہ روس پر اکرمن کرتا ہے تو روس کا جو نقصان ہوگا تو ہوگا ہی امریکہ کا نقصان بھی کچھ کم نہیں ہوگا امریکہ کا ویرودی اتنا ہی سنشچت ہے جتنا کی سوویت سنکھ یا وائی سے ورس روس یدی امریکہ پر حملہ کرتا ہے تو شاید روس کو بھی اتنا ہی کھامی آج بھگت نقصان بھگت نقصان بھگت جتنا امریکہ کو جوابی اکرمن دونوں کے لیے نقصان دے ہوگا جوابی اکرمن اور جوابی آکرمن تو ہوگا ہی اس لیے پرمان یوگ میں دونوں مہا شکتیاں ہیں ایک دوسرے سے ہمیشہ آکرمن کرنے سے بچتی رہی سدائی ان کے بیچ میں واق ید ہوتا رہا مائک پر ایک دوسرے پر آروب پرتی آروب چلتی رہے ٹیلی ویزن پرنٹ میڈیا جن سبحاؤں پیمفلیٹ ان سب کے مادھیم سے دش پرچار بہت ہوا ایک دوسرے پر بہت آروب لنچن لگائے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی بھر سک کوشش ہوئے لیکن ہتھیاروں کا اپیوگ نہیں کیا آکرمن نہیں کیا اور یدی دونوں لڑے تو وہ کسی دوسرے دیش کی جمین پر اور وہ بھی سویم آمنے سامنے ہو کر نہیں کسی انی دیش کے کندے پر بندوق رکھ کر گولی چلانے کا اتحاظ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں شیط یدھ کا اتحاظ ایک دوسرے پر آکرمن کرنے سے بچتے رہنے کے پیچھے سمبھاوت وناش دونوں دیشوں کے سمبھاوت وناش کا بھے تھا اپنے کو شرکشت رکھنا ایسی اس سطح میں سمبھاو نہیں تھا اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں کبھی یدھ نہیں ہوا پچاس سال کا اتحاظ جس میں چالیس ورش کا اتحاظ تو لگ بھگ شیط یدھ کر رہا ہے ایسی ساری لڑائیوں کا اتحاظ رہا ہے جس کے پیچھے امریکہ اور روس تھے امریکہ اور سوویت چنگ تھے لیکن یہ دونوں مہا شکتیاں سویم کے وناش کے بھے سے بھلے ہی وجائی ہوتی پر سویم کا وناش بھی ہوتا اس بھے سے دونوں نے لڑائی سے اکرمن تھے کوسو دوری کوسو میل دوری بنا کے رکھی دوسرا آج جہاں سنتولنگ شبز بہت مہت پورن پرمپرہ گت سرکشہ کے مردے نظر وہیں دوسرا ہے سین گت بندھنوں کا نرمان دوسرا طریقہ جس کے آدھار پہ سنشت سرکشہ سنشت کی جانے کا پریاس ہوا ایک تو شکت سنتولنگ کے آدھار پہ چاہے وہ ہتھیاروں کے روپ میں ہو چاہے وہ پرمانو ہتھیاروں کے روپ میں ہو آتنک کے روپ میں ہو وہیں دوسرا جو طریقہ تھا پرمپرہ گت سرکشہ کے مددے نظر وہ تھا سینی گت بندھنوں کے مادی ہم سے شیط عدی کے ادھی میں دو دھروی وشو کے ادھی میں اور اس کے علاوہ امریکی ورچسو کے ادھی میں ہم نے اس بات کو بارم بار پڑھا کہ کی کیسے ایک دور ایسا آیا جب وشو کے سبھی دیش لگ بھگ کسی نہ کسی سینی گٹ بندھن میں شامل ہونے میں کی ہور میں آگیا یہ کوئی سادہ گٹ بندھن نہیں تھا سینی گٹ بندھن سینی گٹ بندھن کا ارت کیا کی یدی اس گٹ بندھن کے کسی ایک دیش پر حملہ ہوتا ہے کسی شتر دیش دوارہ تو اس گٹ بندھن کے سبھی دیش اسے اپنے پر حملہ مانتے ہوئے پرت کریات مک کاروائی کریں گے اسے کہتے ہیں سینی گٹ بندھن کوئی آرث وکاس کا گٹ بندھن نہیں تھا پورا دھیان سینی گٹ بندھن پر تھا پرم پر آگر شرکش ویعظ تھا میں اس طرح کے گٹ بندھن وں دیکھ سینی گٹ بندھن بنتے ہیں اس گٹ بندھن کی سینی ایک جھتہ کو دکھانے کے لئے اس گٹ بندھن کی سینی طاقت کو دکھانے کے لئے اس گٹ بندھن راشتروں کے ہتھیار تقنیق آدھ کا سمچت اپیوگ کرنے کے لئے آکرمن کی ستھی میں لیکن ان کا دیش یہ کتے نہیں ہوتا آکرمن کرنا اس گٹ بندھن کے پیچھے جو بات آپ کو سمجھ نی ہے وہ ہے کسی سمبھاوی تھملے کو روک شتر دیش میں بھے پیدا کرنا کہ ہم پر حملہ کروگے تو خطرہ ہے اور ایسا کرتے ہوئے اپنی رکشہ کرنا یہ ہوتا ہے سین گٹ بندھن کے نرمان کے پیچھے کی راج نی اور دیش سین گٹ بندھن جب ایک گٹ بندھن بنتا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا گٹ بندھن بھی تیار ہوتا ہے اور ایسی ستھیت میں ایک وشیش خطر میں شکت سنت لن کو بنانے کی کوشش ہوتی ہے دوسرا اس کا کہنے کا ادیش یہ ہے کہ شکت سنجلن ہتھیار کے ماد دھیم سے شکت سنجلن آتنک یا در دکھانے کے ماد دھیم سے اس کے علاوہ شکت سنجلن سین گٹ بندن کے نرمان سے بھی ہوتا ہے یہ جو گٹ بندن ہے راشتری ہتوں کے آدھار پہ بنایا جاتے ہیں سمبند دیت راشتر وں کے بیچ میں ایک کامن ہت ہونا چاہیے اور راشتری ہتوں کے بدلنے کے ساتھ گٹ بندن کا سروب بھی بدلتے جاتا ہے ایک بہت پشت دارن ہے اس میں اور وہ ہے افغانستان کو لیں افغانستان کے پرتی امریکہ کی جو نیتی تھی اس کو جی آپ سمجھیں گے تو اس پشت ہو جائے گا کہ میرے کہنے کے معنی کیا ہیں جب میں کہتا ہوں کہ گٹ بندن راشتری ہتوں کے آدھار پہ بنتا ہے اور راشتری ہتوں کے بدلنے کے ساتھ گٹ بندن کا سوروب بھی بدل جاتا انیس سو اسی کو یاد کریں انیس سو اسی کا دشک افغانستان بھارت کی سیمہ سے لگا ہوا بہت ہی کٹھن دور تے گجرا ہے یہ دیش اور بھارت اس پڑوسی راشت ہونے کے ناتے وہاں کی گھٹناوں سے پہلے بار سوویت سنگ حملہ کرتا ہے تو امریکہ کیا کرتا ہے امریکہ شکت سنتلن کے نام پر اسلامی اگرو وادیوں کو بڑھاوہ دیتا ہے تاکہ کیونکہ خود تو حملہ نہیں کر سکتا خود تو سوویت سنگ پر پرت کریاتمہ کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں کو خطرہ ہے دونوں کے وناش کی سنبھاؤ نہ ہے تو وہ اسلامی سنگ اگروادیوں کے جریے سوویت سنگ سے ٹکرہت کر سا ہے اور بعد میں سوویت سنگ انتتہ میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے بینا ید کی سماپتی یا بینا پراجہ کی گھوشنا کی اور امریکہ وہاں آتا ہے اوسامہ بن لادن اس کا جو سنگ تھن ہے القاعدہ القاعدہ سمو کے آتنک وادیوں نے اسی ٹوین ٹاورز پر حملہ کیا تھا جسے نو گیارہ کی گھٹنا کہتے ہیں اور سکار یہ جو سنگتھن تھا اسلام اگروازیوں کا اس کا نرمان امریکہ نے کیا تھا اور اس کا سب سے بڑا خامی آجا امریکہ کو بھگتنا پڑا بھگتنا بھگتنا یہ جو سین سنگتھن بھگتنا 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 اس بات بھگتنا ستت جاگروگتا لانا کہ وہ لوگ سرکشت ہیں نیٹو کے بینر تلے ان کی سرکشہ میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا گیا